تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ فرمایا کہ مرخبہ بن نبی السالح اس کے بعد فرناتا ہے کہ اس سے اس مانتے گے اس لکھار رماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یعی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہی عرض کرتے ہیں السلام علیہ کا مرخبہ بن نبی السالح وخی سالح اے سالح نبی اے سالح بھائی آپ پر کوئی خوش حمدید جب تیسے اس مانتے گے تو وہاں یونس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی چوتھے اسمان پر گئے تو عبریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی پانچویں اسمان پر گئے تو حرون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے اسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ساتھ میں اسمان پر گئے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حافظ ابن کثیر تصویر ابن کثیر لکھنے والے آپ فرماتے ہیں کہ میراج کی جو حدیث مقصد ایس کے راوی اٹھائیس صحابہ ہیں کتنے ہیں اٹھائیس جمعیل قضاء صحابہ ہیں اور کوئی جو موجود سن فرماتے ہیں اٹھائیس نہیں چونتی صحابہ ایسا حدیث کے راوی ہیں اس کے بعد ہم فرماتے ہیں کہ جب صدرہ تر منتحات گئے تو جبریل ایمین یہ مدارج نبوت کی تیلی جسف ایک سو چون سٹی کو پر شابد الحکمہ سے دیلوی نے اس رات کو نکل کی ہے جبریل ایمین از کیا گا یک سرم و برتر پرم فروو تجلہ بسوزت پرم اگر ایک بال کے برابر بھی آگے گیا تو اللہ تعالیٰ کی جو جلالت ہے بھر میرے پر کو جلا کے راکھ کر دے گی وہاں جبریل ایمین از کیا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ جیسا نہیں ہوں نہیں سمجھے بات عرص کیا حضور اس سے آگے میں نہیں جانتا کہا صدرت المنتہا یہ انتہا ہے اور جو اس سے اوپر جاتا ہے وہ واپس ہی نہیں آسکتا اس سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا جو جاتا ہے واپس بھی نہیں آسکتا میرے آقا کریم گئے بھی ہیں واپس بھی آئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جلال جلالت کا اس کے پر جل گراہ ہو جاتے ہیں عرص کیا حضور یہ صدرت المنتہا ہے اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا اور جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آسکتا تو یہاں عرص کیا حضور میں سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ جیسا نہیں ہوں اور دوسری بات بڑی کریم کہی عرص کیا حضور میں آپ کو روک بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ میرے جیسے نہیں ہیں دولہ جملے بڑے کریم ہیں عرص کیا حضور میں صدرت المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ جیسا نہیں ہوں حضور میں آپ کو منع بھی نہیں کہا سکتا کیونکہ آپ میرے جاسے نہیں ہیں عرض کی تی جبریل صدرات جاکے عرض کی تی جبریل صدرات جاکے آقاد قدمہ پہ سارنوں جو کہاکے میں ایک بیرے کے نہیں جا سکتا میرا آخری مقامہ گیائے میرا آخری مقامہ گیائے اس کے بعد آقاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سبت رنگ کا رف رف ظہر ہوا اکمہ سے پہلے ایک اور بہت سرکار نے فرمائی ہے یہ بھی مدارہ جنمعید کی پہلی سوہ ایک سو چون سٹھ ہے شاہد الحکمہ سے دیل بھی رحمت اللہ تعالیٰ روایت مقل فرماتے ہیں کہ یہاں سرکار نے فرمایا جبریل میں وہ ہوں جس جس نے میرے اوپر ایک سان کیا میں نے بدلا چکا دیا ہے میں نے بدلا تو نے میرے دادا جان کے اوپر ایک سان کیا تھا جب ان کو آگ میں پھینکے جانا لگا تھا تو آپ ان کے بارگاہ میں گئے آپ نے ارز کیا کہ اللہ کے حلیل مجھے حکم کریں میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا تو آپ نے فرمایا تھا مجھے تیرے ساتھ کوئی عاجت نہیں جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کیا آگ میں پڑتا اس کا حلیل لیکن تو انہیں صلح مار کے سان کیا تھا آج میں اس کا بدلا بچ کانے لگاؤں یہاں سرکار میں ہے کہ یا جبریل اللہ کا حاجت ملہ ربک اے جبریل آج تجھے اپنے اللہ کے ساتھ کی حاجت آتا ہے مجھے عرض کر میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا یہاں جبریلی امینز کہتے ہیں یا اللہ بڑے کرم مجھے پہ بھی کرم کمائی جائیں میری بھی بگڑی بنائی جائیں اور اس کی حضور بڑی دیر کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے اجازت لے دیں کہ جب تیس ہزار میل کا پرسرات ہے دس ہزار میل ایسے اوپر جانے ہیں دس ہزار میل سطح مہارد دس ہزار میل نیچے جانے ہیں اور یہ دوزہ کے اوپر بنا ہوگا ہے اور جو وہاں سے گرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا سوربہ پارہ سورو مرجی میں بالکل واضح لکھا ہوگا ہے وَإِن مِنْكُمِ اللَّا وَرِدُهَا کَانَ لَا رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَا سُمَّنَ نَجْلَّذِي نَتَّقُلُ وَنَا لَرُزْوَالِمِنَا فِي رَجْسِيَا حَتْمِ اللَّا وَرِزْوَالِمِنَا فِي رَجْسِيَا تو میں پور سوروات کے اوپر پارہ بچھا رہا ہوں پارہ میرے ہوں قدم آتھ کے امتی کے ہوں محالا میراج کی رتیہ دن یہ تھی ایک راج بلارہ آرت ہے میراج کی رتیہ دن یہ تھی ایک راج بلارہ آرت ہے لولاک کا سہرہ سارے سوہد لولاک کا سہرہ سارے سوہد وہ احمد پیارا آرت ہے جبریل امی یہ کہتے چلے اے عرشی تمہرے باغ جگے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے سردار تمہارا آوت ہے خوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمہ نے پکارا اللہ محبوب جہاں ہے محبوب ہمارا آرت ہے محبوب کیسے ہے یاسی کی چمک ہے داہتن میں تاہا کا کرشمہ آنکھن میں والفجر کا جلوہ گالن میں والفجر کا جلوہ گالن میں وہ عرش کا تارہ آرت ہے میراج کی رتیہ دو ہم یہ تھی میراج دو ہم یہ تھی ایک راج دلہ رہا میراج کی رتیہ دو ہم یہ تھی ایک راج دلہ رہا سرکار رماتے ہیں کہ پھر سبر رنگ کا رف رف حاضر ہوا اور یہ ایراج ہے پہلے میں نے اسرہ بیان کیا یہ مسجد حرام سے بیات المقدس تک آگے اس کے پہلے سمان سے لے کر سترہ دل منقہ یہ میراج تھا اب ایراج شروع ہو گیا یہ محراج دلنبوت کی تیسری جللہ صفحہ ایک سو باہن ہے سرکار رماتے ہیں کہ سبر رنگ کا رف رف ظاہر ہوا اور اس نے مجھے ستر خزار خجابات تیہ کروئے اور ایک خجاب کی مٹائی پانچ سو سال کی راہ ہے اس لیے محراج میں فرماتے ہیں کہ صدر منتحہ سے لا مکان تک جانے کے لیے پچاس ہزار نوری سال چاہیے لیکن یہ تو ایسولیوٹ سٹینڈ سٹیل ہو چکا تھا ہر چیز اپنے جگہ پر رک چکی تھی فیزکس والوں کو اب وہ شاہی ہے سرکار کی عظمت کی ایسولیوٹ سٹینڈ سٹیل تھی ہر چیز جہاں تھی وہاں رک گئی تھی سرکار رماتے ہیں کہ میں نے ستر ہزار حجابات ستر ہزار پردے تیہ کیے رف رف کے ساتھ اور ایک پردے کی مٹائی پانچ سو سال کی مسافت تھی اس کے بعد رف رف بھی واپس آ گیا پھر میں کیلے ہی جا رہا ہوں پھر میں کیلے ہی اور اواز علی ادنو یا خیر البریہ ادنو یا ایک ہزار مرتبہ ہے اور یہاں تک کچھ مسئل لکھ سیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیئن حضیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں آواز آپ کو سنائی کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اصدی صحیح نصدیق اکبر کیا ان کی آواز میں تاکہ محبوب کو کسے قسم کی جو ہے کوئی مغموم نہ ہوں یہاں سرکار تو یہ آواز ادنو یا خیر البریہ سبحانہ وتمہ آگے جاتا رہا پھر ایک حویر مرتبہ آواز ادنو منی یا جو نی تیر مرتبہ سی گئے متقلم کو جیسے انگلیش میں مائی یا نی آتا ہے مائی کہ کم نیٹ نہیں محبوب اور قریب ہو اس کا رہا ہوتا ہے کہ اتنا قریب گیا یہ جو اراد ہے نا اس کا ذکر سورہ نجم کی پہلے یہ ٹھارا ہی آتنی ہے سمہ دنہ فتہ دللہ سمہ دنہ فتہ دللہ دنہ سے مقام سے بھی گزر گیا فتہ دللہ کے مقام تب پہنچ گیا یہاں اللہ حضرت نے کمال کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ ہاں رحمتوں کا نظر فرمائے آپ فرماتے ہیں کہ یہی ہی سمہ تھا کہ پہک رحمت حبر یہ لائے کہ چلیئے حضرت ادن منی ادن منی یہی سمہ تھا کہ پہک رحمت حبر یہ لائے کہ چلیئے حضرت تمہاری ہاتھ پر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے تمہاری ہاتھ پر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے ہجاب پھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گڑی تھی کہ وسلم فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے مَسُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَابَكَ مَسُمَّدَنَا فَأُوْحَا يَعْبُدِهِ مَا اُوْحَا دن آدھ مقام تو گزر گے فَتَدَلَّدَ مَقَام تے پہنچ گے اگم اے فَقَانَ قَابَكَ اَوْحَا يَعْبُدِهِ مَا یہ قابہ کہہ سین کیا ہے کہہ سین کہتے ہیں کمان کے دو کنارے جنرے کے اندر راکھے تیر چلا جاتا تھا اور جب کتنا فاصلہ ہوتا ہے دو کناروں کا کمان بلکل تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے میں اتنا فاصلہ رہا گیا جیسے کمان کے دو کناروں کا ہوتا ہے عجب میں کہ اَوْعَدْنَا اَدْنَا اس میں تفصیل افنا ہے وہ بھی فاصلہ ختم ہو گیا وہ بھی فاصلہ ختم ہو گیا محب محبوب کو دیکھ رہا ہے محبوب محبوب کو دیکھ رہا ہے اور یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے جبریلی امین کو دیکھا میں نے کہا ہے میری بات سنو جبریلی امین ایک دفعہ یا دو دفعہ سرکار کی بارگاہ بنی ہے چودیس ہزار مکمہ سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں میں حدیث کہتا ہوں جبریلی امین کسی نبی کے پاس ایک دفعہ ہے کسی کے پاس دو دفعہ کسی کے پاس چار دس اور آقا کریم کی بارگاہ کسیہ میں اللہ کا جبیل چوبیس ہزار مرتبہ ہے تو جو چوبیس ہزار مرتبہ ہے اس کو دیکھنا تھا یہاں اللہ تعالی نے